بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے چیپٹر نمبر فائف ایکسرسائز فائف بی کا قیسٹر نمبر تھرٹین کرنا ہے قیسٹر نمبر تھرٹین یہ آگے ورڈ پرابرم میں آپ دیکھیں رہی میسیز احمد جو کہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں پیدا ہوئی اور نائنٹین سیونٹی ون میں ڈائٹ یعنی فوت ہوئی کتنا عرصہ وہ زندہ رہی سوان سی قیسنز ہے میسیز احمد بارن کب پیدا ہو میری ایٹین نائنٹی ایٹ میسیز احمد نائنٹین سیونٹی ون فائنڈ ہم نے کہہ کرنا ہے how long did she live she lived کتنا عرصہ وہ زندہ رہی تو نائنٹین سیونٹی ون میں سے مائنس کر دے ایٹین نائنٹی ایٹ تو نائنٹین سیونٹی ون میں سے ایٹین نائنٹی ایٹ کو مائنس کر دیا تو یہاں سے ون کہری لیا الیون مانے گیا الیون میں سے ایٹ نکالیں گے تو کتنا آجے گا جی تھری یہ پیچھے سکس بچ گیا یہاں سے ون کہری لیا تو سکسٹین سکسٹین میں سے نائن مائنس کر دیں گے تو یہ آجے گا سیون تو وہ کتنے عرصہ زندہ رہی سیونٹی تھری ایئرز اس کے بعد آجے آگے قیسٹ نمبر فورٹین تو قیسٹ نمبر فورٹین کی سیٹمنٹ دیکھیں اگریک میتھامیٹیشن ایک گریک جو ہے وہ ریاضی دان ہے اس کا نام کہا جی ایرٹوسٹین واز بانڈ ان ٹو سیونٹی سکس بی سی ای اس کا مطلب ہوتا ہے بی فور سینچڈی یہ پرانے اوقتوں میں جب نمبرنگ سسٹم نہیں تھا یعنی اب تو ہم کہتے ہیں نا سال ایرز آ رہے ہیں منتھ آ رہے ہیں ڈیز آ رہے ہیں اس وقت اس کو اسی طریقے سے وہ اپنی سولت کے لیے ایک طریقے سے یعنی انہوں نے اپنی ایک نمبرنگ جات کی ہوئی تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں بی فور سینچڈی یعنی سینچڈی صدی سے پہلے ان ڈائیڈ ان ون نائنٹی فور ٹو سیونٹی سکس بی فور سینچڈی میں پیدا ہوا اور ون نائنٹی فور بی فور سینچڈی میں مر گیا ہو لانگ ہو فائنڈ ہو لانگ ہی لیوڈ تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کتنی دیر جو ہے کتنا عرصہ زندہ رہا بلکل کوئسٹن نمبر تھلٹین کی طرح ہے تو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس کیا آجے گی ایرہ ٹو سینس واز بانڈ ان کب وہ پیدا ہوا ٹو سیونٹی سیکس بی فور سینچڈی ایرہ ٹو سینس واز ڈائیڈ ان کب وہ مر گیا جی ون نائنٹی فور بی فور سینچڈی ہی لیوڈ کتنا عرصہ وہ زندہ رہا تو یہاں پہ ٹو سیونٹی سیکس مائنس ون نائنٹی فور مائنس کر دیں گے جب ہم نے مائنس کیا تو اس نمبرنگ سسٹم میں یہ عرصہ بڑا ہے اور یہ عرصہ کیا ہے کم تو بڑے میں سے کم عرصے کو ہم نے کیا کرنا ہے مائنس تو ٹو سیونٹی سیکس ون نائنٹی فور سیکس میں سے فور نکالیں گے تو ٹو ون کیری لیا کیا بن گیا سیونٹین سیونٹین میں سے نائن مائنس کر دیں تو ایٹ تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا مائنس کیا ایٹی ٹو ایئرز اتنے سال جو ہے وہ زندہ رہا اس کے بعد یہ آگے لاسٹ ویلہ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر فیفٹین یہ بھی دیکھ لیں جلدی سے کوسٹن نمبر فیفٹین میں دیا ہوا ہے ایٹ نون آنہ سرٹین ڈے ان ہنزہ ہنزہ ایک جو ہے وادی کا نام ہے دوپہر کے وقت اس کا ٹمپریچر سرٹین ڈے کہ کسی ایک دن انہوں نے میئر کر دیا آج کال پر سن کسی بھی ایک دن انہوں نے میئر کیا اس کا ٹمپریچر تو کتنا آیا ٹمپریچر اوز ٹو الیون ڈگری سینٹیگریٹ ابو زیرو زیرو سے اوپر اس کا ٹمپریچر تھا الیون ڈگری سینٹیگریٹ ایٹ میڈ نائٹ جب رات کے وقت یا میڈ نائٹ جب رات کا آدھی رات کے وقت تمپریچر فیل ٹو فائیو ڈگری سینٹیگریٹ بیلو زیرو اس وقت اس کا تمپریچر جو ہے وہ زیرو سے کم ہو گیا کتنا ہو گیا فائیو ڈگری تو اس میں نمبر لائن اس نمبر لائن ہم نے پڑا تھا زیرو سے بیلو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائیو کس کا آئے گا نیگٹیو کا مائنس فائیو ہو گیا اور زیرو سے ابو ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پلاس آئے گا یعنی دن کے وقت تمپریچر تھا پلاس الیون اور میڈ نائٹ تمپریچر کتنا ہو گیا مائنس فائیو ڈگری سینٹیگریٹ فائیو ڈا چینج ان ٹپریچر تو بتانا ہے جی ٹمپریچر کتنا چینج ہوا سٹیٹمنٹ پہلے آجے گا ٹمپریچر ٹمپریچر ایٹ نون دوپہر کے وقت تمپریچر کتنا ہے جی تو یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے الیون ڈگری سینٹیگریٹ کس کا آئے گا پلاس کا تو کسی مائنس کے ساتھ اگر ہم سائن نہیں لکھتے اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے پلاس کا ہی ہے آگے آجے گا ٹمپریچر ٹمپریچر ایٹ میڈ نائٹ میڈ نائٹ کے وقت ٹمپریچر کتنا ہے جی یہ ہے بیلو زیرو ڈگری سینٹیگریٹ تو اس کا مطلب ہے یہ کس کا آئے گا مائنس فائف ڈگری سینٹیگریٹ یعنی یہ کس کا آگیا مائنس کا اس کے بعد فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے چینج ان ٹمپریچر ٹمپریچر کتنا چینج ہوا تو چینج اگر فائنڈ کرنا ہو تو اس کے لئے کیا کہا ہمیں جی کہ ان دو امونٹس کو مائنس کر دے 11 مائنس مائنس فائف یعنی ہم نے کیا کیا ان دو امونٹس کو کیا کر دیا مائنس تو 11 مائنس مائنس پلس فائف 11 اور پلس فائف ایڈ کر دیں گے تو کیا آجے گا 16 ڈگری سیلسیس یعنی ٹمپریچر کتنا چینج ہوا 16 ڈگری سیلسیس باقی جو کوئسنز ہم انشاءاللہ ہم کل کریں گے اللہ حافظ سیلسی سیلسی سیلسی